ہم بحثیت مجبوری اللہ کے مجرم ہیں باغی ہیں کیوں ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد جب تک انڈریس چاہم کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہیں کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی کہیں وللدیزیوں کی تھی کہیں ہسپانویوں کی تھی کہیں اطالویوں کی تھی کیا کریں جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا اللہ کی طرف روح نہیں کیا کسی نے روح کیا ماسکو کی طرف جمال عبدالناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد ان کا کدھر تھا قبلہ ماسکو اور یا باقی سم کا واشنگٹن ہم مجرم ہیں اب ان مجرموں میں بھی ایک دلت تجزیہ کرنا پڑے گا کون زیادہ بڑا مجرم ہے یہ جو ہماری کوئی دیڑھ سو ارب دیڑھ سو کروڑ ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں ان کا تجزیہ کر لیجئے تیس کروڑ کے قریب ارب ہیں یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوئی انیلہ رسول اللہ علیکم خاصتا ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجبہ بلند ملا جس کو بھی خاشمی تھے کی نہیں تھے کرسی تھے کی نہیں تھے اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام عربی سیکھیں گرہمر سیکھیں گردانیں رٹیں چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں ان کی تو مادری زبان میں ہے پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم لوئے ہیں باقی جو ایک سو بیس کروڑ ہے ان میں نمبر دو ٹاپ کا مجرم مسلمانہ میں پاکستان سوائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دیں اللہ ہمیں ایک آزاد ملف دے دیں اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے تیرے دین کے علموں نہ دکھائیں گے دنیا کو یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو انیس سو تیس میں انہوں نے دیکھا تھا ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شبال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی آزاد مسلمان ریاست وہ تو سترہ سال کے بعد ہو گئی سنتیس کا خطبہ تھا سنتالیس میں قائم ہو گئی دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت عرب امپیرلزم شہنشائیت کے دور میں آگئے تھے اب دنیا تو دیکھتی ہے نا منومیہ کے دور کیسا تھا آخر ہماری تاریخ ہی کا داغ ہے نا واقعہ کربلا کس کا داغ ہے واقعہ ہر را کس کی تاریخ کا داغ تھے ہمارے چہرے کا داغ ہے نا تاریخ تو ہماری ہے ہم یہ چہرے پر اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا اہد حاضر کے تقاضر کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نکھائیں گے ایک مثال ہوگی اور قائد عدم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا بینار ہوگا ہم نے اللہ سے وعدہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو سورہ عراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آبت کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا تھا تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی فاصل ہوا نہیں سورہ عراف میں ان کا قول ہے قریب ہے کہ تمہارے رب تمہارے دشمن کو ہلا کر دے پھر عوند اور لاولشکر کو غرق کرے تمہیں دنیا میں حکومت دے پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے گاندی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی کانگلس کیلئے یہ موت سے کم بات نہیں تھی بھارت ماتا کے ٹکنے کچھ دنوں پہلے گاندی نے کہا تھا میری ڈلاش کیوں پر پاکستان بن سکتا ہے بنا کیسے بن گیا وہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ موجزہ تھا رمضان المبارکی ستائیسویں شم کو نازل ہوا یہ جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے موجزہ تھا لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں تم نے دنیا بنائی ہے تم نے موٹر وے بنا لی ہے ہمارا دین کہاں ہے ہمارا دین کہاں ہے تو نمبر دو موجزہ محمد باقی نمبر تین پہ جائیں گے موسیقی موسیقی